چیرمن بلدی عوستی ریحان حاشمی نے کہا ہے کہ وارٹر بورٹ کی نا اہلی اور بد انتظامی کے باعث زلہ وستی کے بیشتر برساتی نالے سیفرچ نالوں میں تبدیل ہو چکے ہیں جبکہ برساتی نالوں پر قائم غیر قانونی تجاوزات برساتی نالوں کی صفائی ستھرائی میں رکاوٹ کا باعث بن رہی ہے زلہ وستی اور زلہ غربی کے سنگم پر نورت ناسم آباد اے فورٹین کے علاقے میں گزرنے والے برساتی نالے کا جائزہ لیتے ہوئے چیرمن بلدی عوستی ریحان حاشمی نے کہا کہ مسکور نالہ زلہ غربی سے زلہ وستی میں داخل ہوتا ہے اور نصرت بھٹو کالونی سے ہوتا ہوا شادمان تسخی حسن چورنگی جاتا ہے اور بارش کے دوران یہ نالہ اوور فلو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بڑی وجہ نالے پر قائم غیر قانونی تجاوزات اور تعمیرات اور علاقہ مکینوں کی جانب سے برساتی نالوں میں مسلسل کچھرا پھیک رہا جاتا ہے دوسری جانب انہوں نے کیڑیے چورنگی پر برساتی نالے کا بھی جائزہ لیا اور گرین لائن پروجیکٹ کی جانب سے برساتی نالے میں ڈالے جانے والے تعمیراتی ملبے اور مٹی پر برہمی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ اس طرح کے عمل سے بھاری بارشوں کے سبب اطراف کی سڑکیں اور علاقہ ڈوب جانے کا خدشہ ہے بلدیہ وسطی برساتی نالوں کی صفائی کو ممکن بنانے کے لیے بھرپور اقتعامات کر رہی ہے لیکن تجاوزات کچھرا مافیا اور دیگر عوامل کے سبب برساتی نالا کچھرا کنڈی اور سیورج نالوں کی شکل اختیار کر رہے ہیں اور صفائی ستھرائی میں پریشانی اور رکاوٹ بن رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ماضی میں چیئرمن کے پاس میجسٹریٹ اختیارات تھے جب نہیں ہیں جس کی وجہ سے برساتی نالوں میں کچھرا پھیکنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے سے بھی کاثر ہیں انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومت اس سندھ کو کوئی ٹھوس اقدام اٹھانا ہوگا تاکہ بارشوں کے دوران زلہ وسطی کے مقین پریشانی سے بچ سکیں اس موقع پر پی ٹی آئی کے رکن سندھ اسیمبلی ریاض حیدر ڈپٹی ڈائریکٹر سینیٹیشن اور دیگر مطالقہ بلدیاتی افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے بارش کی پیشنگوئی کے فوراں بعد بلدیہ زلہ وسطی نے مختلف برساتی نالے جو کے بدخسمتی سے سیورج نالے بن چکے ہیں ان کی صفائی سے ترائی کا کام شروع کر دیا تھا کہیں پر مینویل ورک فورس کی ضرورت تھی تو کچھ جگہوں پر جو مین چوکنگ پوائنٹس ہیں ممکنہ طور پر وہاں پر ہم نے مشینریز ہائر کر کے مشینریز لگائی ہیں کیڈی اے چورنگی پر خاص طور پر پانی کی نکاسی میں کافی مسائل آتے ہیں تو وہاں پر بریج بنا ہے گرین لائن پروجیکٹ کی وجہ سے بدخسمتی سے وہاں پر جو سٹروم آٹر ڈرین ہے اس کے اندر مٹی ڈال دی گئی ملبر ڈال دیا گیا جس کے لیے ابھی ہیوج قسم کا کام وہاں پر شروع کیا گیا ہے گرین لائن کی ذمہ داری بنتی تھی کہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے کوارڈینیٹ کر کے علاقے میں کام جو کہ کراچی کو ایک ہی پیکج ملا ماضی کی حکومت میں شروع ہوا تھا اب جا کے پائے تکمیل تک پہنچا لیکن ابھی بھی تحال بے شمار مسائل اس کے رہتے ہیں جس کی وجہ سے جس میں ایک نالے کا بھی معاملہ ہے برساتی نالے کے اوپر سے ملبہ ہٹانا شروع کر دیا ہم نے سندھ گورنمنٹ نے ابھی تک اس دور میں ماں سوائے وارٹر کمیشن نے ایک بار دس ملین ایلوکیٹ کروایا تھا اس کے علاوہ کبھی بھی برساتی نالوں کی صفائی کے حوالے سے کوئی بھی گرانٹ فنڈ یا معاملت کسی بھی قسم کی نہیں کی نہ ہی مشینری کے